بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹوپک ہمارا کچھ ڈیفرینٹ ہے ہم لوگوں نے بہت سارے ایسے پروجیکٹ سے جوائن کیے ہیں جن کے اوپر ہم فری میں اپنی مائننگ کر کے اپنی ارننگ کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں جن کی آر لیڈی جو وہ ڈسٹیبیشن لسٹنگ وغیرہ ہو چکی ہے اور ان میں سے اکثر پروجیکٹ ایسے ہیں جو صرف اور صرف ریفرلز کی بنا کے اوپر آپ لوگوں کو ایر ڈروپ دیتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی بہت ساری شکایث ہیں کہ یوٹیوبرز جو وہ زیادہ ارننگ لے جاتے ہیں کیونکہ ان کے ریفرلز زیادہ ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو کم ارننگ ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ یوٹیوب کے تھرو ہی آپ جو اپنے ریفرلز انکریز کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے میتھڈ ہیں جن میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے ہر پروجیکٹ کو پر ان لیمیٹڈ ریفرلز انکریز کر سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر آجیں اور یوٹیوب پر آنے کے بعد سرچ کریں فری ریفرلز تو آپ کے پاس مختلف ایسے بہت آجیں گے بہت ایسی اپلیکیشنز آجیں گی بہت ساری ایسی ویب سائٹس آجیں گی جہاں پر آپ کو فری کے اندر ریفرلز مل سکتے ہیں لیکن ان ریفرلز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ نون ایکٹیو ریفرلز ہوتے ہیں اگر ان ریفرلز کو آپ لیتے ہیں تو آپ کا الٹا نقصان ہوتا ہے آپ کے ایکاؤنٹ سے بلوگ بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو زیرو ارننگ ہو سکتی ہے تو آپ نے اپنے فری ریفرلز ویداؤٹ یوٹیوب چینل کے کس طریقے سے انکریز کرنے ہیں جو آپ کے ریفرلز ایکٹیو ہوں گے کام کریں گے اور جتنا زیادہ وہ کام کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو ارننگ ہوگی تو اگر میں آج ہوں اپنے وٹس اپ کے اوپر اور وٹس اپ کے اوپر جو میں نے اپنا چینل کریٹ کر کے رکھا وہیں یہاں پر میرے تقریباً چار ہزار سے زیادہ فالوورز موجود ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے اپنے ریفرلز کو انکریز کرنے کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کرنا ہے جہاں پر آپ اپنی ٹیم جو وہ بنائیں اور آپ کی ٹیم جو وہ آپ کو فالو کریں اور آپ کے دیئے ہوئے پروژیکس کو اوپر جوائننگ دیں اور جوائننگ دینے کے بعد آپ کے ر پلیٹ فارم بنا لینا ہے کیونکہ جب تک آپ پلیٹ فارم نہیں بنائیں گے جب تک آپ کی ٹیم وہاں پر جمع نہیں ہوگی تو جس جب میں میں نے اپنا یہ چینل کریٹ کیا تھا تو میرے اسی چینل کو انکریز کرنے کے لیے مجھے یہاں پر ٹیم جمع کرنے کے لیے میں نے کس میتھڈ کو یوز کیا تھا وہ میتھڈ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ کس میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے یہاں پر ایکٹیف فالوورز انکریز کر سکتے ہیں جتنے زیادہ آپ کے فالوورز یہاں پر بڑھتے چلے جائیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے ریفرنز بھی انکریز ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ میرے پاس جو بھی پروجیکٹ آتا ہے وہ میں سب سے پہلے اپنے وٹسپ چینل کے اوپر ہی شیئر کرتا ہوں اور آپ لوگوں میں سے کافی یوزر سے اس لنک کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ پروجیکٹس کو جوائن کرتے ہیں اور اسی طریقے سے میرے ریفرنز بھی انکریز ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ یوٹیوب کے تھرو اپنے ریفرنز انکریز کریں آپ لو چینل کو پر آپ نے فالوورز کہاں سے لینے جو ایکٹیو فالوورز ہوں گے تمام ڈیٹیلز آپ کو بتانے والوں تو سب سے پہلے تو آپ وٹسپ چینل بنائیں گی کس طریقے سے آپ اپنے وٹسپ کے اوپر آ جائیں گے یہاں پر اپ ڈیٹس کو اپشن ہے اپ ڈیٹس کو اپشن کو پر کلک کر کے یہاں پر آپ کے پاس 3 ڈاٹ موجود ہے 3 ڈاٹ کو اپشن کو پر کلک کر کے create چینل کے اپشن کو پر آپ کلک کریں گے یہاں سے آپ نے continue کو اپشن کو پر کلک کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپنے چینل کا نام سیلیک کر لینا ہے جیسے مسال کے طور پر میں یہاں پر آن لائن ارننگ جو وہ سیلیک کر لیتا ہوں آپ نے اپنے حصان سے دیکھ لینا ہے کہ آپ اپنے چینل کا کیا نام لکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے description add کرنی ہے تو description آپ جو کوئی سی بھی add کر سکتے ہیں جیسے مسال کے طور پر welcome to our online earning چینل اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک logo سیلیک کر لینا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور گیلری کے اندر سے جا کر آپ نے ایک لوگو سیلیک کر لینے تو آپ اس طریقے کا لوگو گوگل کروم وغیرہ کسی بھی ویب سائٹ سے جو وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر create چینل کے option کو پر کلک کرنا ہے جیسی آپ create چینل کے option کو پر کلک کریں گے کامیابی کے ساتھ آپ کا چینل create ہو جائے گا اب میں نے آپ لوگوں کو وٹس اپ گروپ یا community group create کرنے کا اس لیے نہیں بولا کیونکہ وٹس اپ گروپ اور community group کے اوپر جو وہ کچھ privacy جو وہ آپ hide نہیں کر سکتے تو اس طریقے سے آپ کا number وغیرہ جو وہ hide نہیں ہوگا اور اس طریقے سے آپ لوگوں کو آگے جا کر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ نے وٹس اپ چینل اس طریقے سے create کر لینا ہے اب next جو ہمارا method ہے next جو process ہے وہ یہ ہے کہ اپنے چینل کی کچھ imported setting کرنی ہے یہاں پر آپ کے پاس three dot موجود ہے three dot کا option کو پر آپ کلک کریں گے یہاں پر channel setting ہے channel setting کے option کو پر کلک کر کے آپ نے default only emoji کے option کو پر کلک کر دینا کیونکہ اگر آپ any emoji کو پر select کریں گے تو آپ کی post کو پر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کچھ غلط قسم کے reaction کریں گے تو اس طریقے سے آپ کا دل دکھے گا آپ کا دل ٹوٹے گا اور آپ مجبور ہو جائیں گے کہ میں اس channel کو ہی ختم کر دوں تو آپ نے اس کام کو سب سے پہلے لازمی کرنا ہے تاکہ آگے جا کر جو آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو channel آپ کا create ہو چکا ہے اب next جو step ہے ہمارا یہاں پر followers increase کرنے گا تو followers increase کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے family members میں سے آپ کے جو friends ہیں آپ کے جو ساتھ پڑھنے والے ہیں آپ کے ساتھ جو job کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ جو کھیلنے والے ہیں جو آپ کے ساتھ link ہو لوگ آپ نے ان میں سے check کرنا ہے کہ آپ کے جو اسے ان projects کو پر کام کرنے کے لیے کون interest ہو سکتا ہے تو آپ نے ان لوگوں کو اپنی earning کے کچھ proof وغیرہ دکھانے ہیں آپ نے ان کو جو ہے guide کرنا ہے بتانے کہ ہم اس طریقے کے projects کو پر کام کرنا چاہ رہے تو ان کو آپ نے guide کرنا ہے اور guide کرنے کے بعد جو سب سے پہلے آپ نے ان کو اس کا link share کرنا ہے جیسے مثال کے دور پر یہاں پر آپ click کریں گے اور copy link کے option کو پر click کر کے ان کو whatsapp وغیرہ کے ذریعے ان کو link share کریں گے اور link share کرنے کے بعد آپ کے یہاں پر تقریباً 10 سے 15 20 followers یہاں پر بن جائیں گے جو آپ کے جو family members یا friends میں سے یا آپ کے ساتھ job کرنے والوں میں سے ہوں گے تو یہ آپ کے followers یہ ہوگئے 10 سے 12 اس کے بعد جو دوسرا method ہے اپنے rail میں followers آپ نے کس طریقے سے increase کرنا ہے تو اس کے لیے simply آپ نے آج جانے اپنے notepad کو پر اور notepad کو پر آنے کے بعد آپ نے اس طریقے کا text جو create کر لینا ہے کہ اگر آپ نے آج تک online earning سے ایک پیسہ بھی نہیں کمائیا تو ایک ایسا platform جہاں پر without investment without skills and without time waste آپ کو step by step guide کیا جاتا ہے اور کچھ ہی عرصے میں آپ منتلی تیس ازار سے لے کر اسی ازار یا اس سے بھی زیادہ کمانے کے قابل ہو سکتے ہیں تو یہ آپ نے text لکھنا ہے اور text لکھنے کے بعد آپ نے ساتھ میں اپنے whatsapp channel کا link یہاں پر add کر دینا ہے اس کے بعد simply آپ نے اس کو یہاں سے کرنا ہے پورے کے پورے text کو copy اور copy کرنے کے بعد آپ نے آجنا ہے اپنا جو facebook کے اوپر facebook کے اوپر آنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس search bar ہے اس search bar میں آپ نے خالی لکھنا ہے online earning جیسی آپ online earning لکھیں گے آپ کے پاس مختلف جو ہے online earning سے related جو کچھ گروپس آ جائیں گے کچھ پیجس وغیرہ آ جائیں گے تو ان میں سے کسی بھی آپ نے گروپ میں یا کسی بھی پیج کے اندر جانا ہے اور پیج کے اندر جانے کے بعد یہاں پر جو پوسٹ ہوئی میں ہے ان پوسٹوں پر آپ نے چیک کرنا ہے کن کن یوزرز نے یہاں پر کمنٹ کیے ہوئے تو جیسے یہ کمنٹ سیکشن ہے آپ کمنٹ میں جائیں گے اور کمنٹ میں جا کر چیک کریں گے کہ کن کن یوزرز نے یہاں پر کمنٹ کیے ہو مثال کے دور پر یہاں پر یہ کام کرنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنی جو یہاں پر پرموشن وغیرہ دے رہے ہوں گے جو اپنی پلیٹ فارم وغیرہ جوائن کروا رہے ہوں گے ان کو آپ نے نہیں چھیڑنا یہاں پر آپ نے ان یوزرز کو چیک کرنا ان یوزرز کو ڈھونڈنا ہے جو ان پلیٹ فارم کے اوپر کام کرنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہو ٹھیک ہے یہاں پر کوئی نظر نہیں آیا آپ نیکس پوسٹ کو پر چلے جائے اور یہاں پر دیکھیں کہ کون کون یہاں پر انٹرسٹیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے مختلف پروژیکس کو پر جو جانا ہے مختلف پوسٹوں کو پر اور مختلف پوسٹوں کو پر جا کر کمیٹ سیکشن میں سے آپ نے ایسے یوزرز کو تلاش کرنا ہے جو ان پلیٹ فارم کو پر ورکنگ کرنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہو جس طریقے کی یہاں پر پوسٹ ہوتی ہے تو یہاں پر چیک کریں کہ یہاں پر اس پوسٹ کو پر اس بندے نے یسے لکھا Yin یعنی کہ میں انٹرسٹیڈ ہوں میں انٹرسٹیڈ ہو تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر کمیٹ نہیں کرنا آپ نے جانا ہے اس کی پروفائل کے اوپر یہاں پر آپ پروفائل کے option کو پر کلک کریں گے اور پروفائل کے option کو پر کلک کرنے کے بعد یہша ا genial کلک کرنے کے بعد جو آپ نے ٹیکس وہاں سے کوپی کیا ہوا تو وہ کریں گے اور اس کو کریں گے سینڈ تو یہ اس کے پاس میں سے چلا گیا ہے یہ اس کو چیک کرے گا اور چیک کرنے کے بعد جو سمپلی آپ کے جو اس پروجیکٹ کو جوائن کرنے کے لیے اگر یہ انٹرسٹ ہوگا تو آپ کے اس وٹسپ چینل کو پر یہ وزٹ کرے گا اور وزٹ کرنے کے بعد اگر اس کو آپ کا چینل اچھا لگے گا آپ وہاں پر اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کے وٹسپ چینل کو پر یہ ٹھکا رہے گا اور ٹھکا رہنے کے بعد آپ اس کو جیسے جیسے گائیڈ کرتے جائیں گے جیسے جیسے اس کو پلیٹ فارم پروائیڈ کرتے جائیں گے یہ آپ کے پلیٹ فارمز کو جوائن کرتا چلا جائے گا اگر یہاں پر آپ کا لنک اوپن نہ ہو رہا تو آپ نے صرف اور صرف یہ ٹیکس ایڈ کرنا ہے اور ٹیکس ایڈ کرنے کے بعد اپنے وٹس اپ چینل کا لنک آپ نے کوپی کر کے بالکل جو سیپریٹ کر کے آپ نے اپنے وٹس اپ چینل کا لنک یہاں پر شیئر کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو شیئر کریں گے تو یہ آپ کے وٹس اپ چینل کو جوائن کر سکتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے ڈیلی بیسیس کو پر کچھ تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور محنت کرنے کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ یہاں پر اپنے فالورز انکریز کرنے اسی طریقے سے آپ تقریباً ایک ہفتہ یا دس دن بھی محنت کریں گے تو آپ کے تقریباً دو سو سے دھائی سو فالورز یہاں پر کم از کم جمع ہو جائیں گے اور جتنے زیادہ آپ کے فالورز جمع ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو یہاں پر بینیفٹ ملنے والا ہے اب بات یہ آتی ہے کہ صرف اور صرف آپ نے یہاں پر اپنے فالورز انکریز نہیں کرنے آپ نے ان فالورز کو گائیڈ بھی کرنا ہے جتنا اچھا آپ گائیڈ کریں گے اور آپ کی گائیڈ لائن کو دیکھتے ہوئے آپ کے فالورز آپ کے اس چینل کو پر ٹکے رہیں گے اگر آپ نے ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کیا تو آپ کے فالورز یہاں سے آپ کا چینل انفالو کر کے بھاگ جائیں گے تو ان کو آپ نے ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ رکھنا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے آپ کے پاس یہ میرا وٹسپ چینل ہے میرے وٹسپ چینل کو جوائن کر لیں آپ کے پاس یہاں پر جتنی بھی میں اپ ڈیٹس پروائیڈ کرتا ہوں آپ انہی تمام اپ ڈیٹس کو یہاں سے کوپی کر کر کے اپنے وٹسپ چینل کو پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ٹیم اپ ڈیٹ رہے اور آپ کے چینل سے بھاگے نہیں تو یہ ریل میتھڈ ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے ریفرلز انکریز کر سکتے ہیں ریفرلز انکریز کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک وٹسپ چینل ہونا چاہیے جو میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر پروسس بتا دے یہی ریل میتھڈ ہے ریفرلز انکریز کرنے کا ریل میں ٹیم انکریز کرنے کا لیکن ٹیم کو آپ نے انکریز کرنے کے بعد جو اپنی ٹیم کو گائیڈ بھی کرنا ہے تاکہ آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ جڑی رہے آپ کے ساتھ ٹکی رہے آپ کو چھوڑ کر نہ بھاگے کسی دوسرے پلیٹ فارم کی طرف نہ جائے کہ یار یہاں پر تو اچھی گائیڈ لائن نہیں مل رہی ہے ہم کسی دوسرے جو گروپ کو جوین کر لیتے تو جتنا اچھا آپ گائیڈ کریں گے آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ جڑی رہے گی تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا آپ کی شکایت دور کر دی گیا ویڈاؤٹ یوٹیوب چینل اپنی ٹیم کو کس طریقے سے انکریز کر سکتے ہیں